دوستو یہ بات ہے سلطان محمود غزنوی کے زمانے کی اس زمانے میں شہر میں بہت زیادہ چوریاں ہونے لگی تھی چوروں کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے یہ تدبیر اپنائی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں جیسا لباس پہن لیا جائے اور شہر میں گشت کیا جائے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا چوروں نے پوچھا بھائی تم کون ہو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کوئی معمولی چور نہیں ماہیرینے فن ہے کوئی عام چور ہم میں موجود نہیں تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ اگر تمہارے اندر کوئی ہنر موجود ہوگا تو تمہیں اپنے ساتھ شریک کریں گے ورنہ تمہیں یہاں سے بھیج دیں گے بادشاہ نے کہا آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن موجود ہے میرا ہنر اگر اس سے زیادہ ہوا تو مجھے شریک کر لینا ورنہ مجھے یہاں سے بھگا دینا چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتاؤ بادشاہ نے کہا کہ میں تو بعد میں بتاؤں گا پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو کہ آخر تمہارے اندر خاص بات کیا ہے تم کیسے لوگوں کو بےوقوف بناتے ہو اور مشکل سے مشکل چوری کو بھی آسان بنا دیتے ہو ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن موجود ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں چاہے وہ کسی بادشاہ کا کھلا ہی کیوں نہ ہو دوسرے نے کہا کہ میری ناک بہت تیز ہے اس میں خاصیت موجود ہے کہ جہاں بھی خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ موجود ہے اور کتنی مقدار میں خزانہ موجود ہے جیسے مجنو کو خبر نہیں تھی کہ لیلہ کی قبر کہا ہے قبرستان جا کر ہر قبر کو سونگا جب لیلہ کی قبر کی مٹی سونگی تو بتا دیا کہ لیلہ یہاں پر موجود ہے تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار کیوں نہ ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سراخ کر دیتا ہوں چوتھا چور اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولا کہ میں ماہر حساب ہوں پی ایچ ڈی میتھمیٹکس ہوں کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت موجود ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں یعنی چہرے مجھے بھولتے نہیں ہیں اور ہمیشہ یاد رہتے ہیں اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی تمہارے اندر کیا خاص بات ہے ذرا تم بھی تو بتاؤ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی میری داڑی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مدرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑی ہل جاتے ہیں تو مدرمین پھانسی کے بھندے سے چھوٹ جاتے ہیں یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں جب ہم کسی مسئیبت میں بھسیں گے تو آپ بھی کے ذریعے ہم کو خلاصے ملے گی لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے کیونکہ آج سب عراقین نہایت پاور فل اور مسئیبت سے چھڑانے والا داڑی والا بھی ان کے ساتھ موجود تھا لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے اور راستے میں کتہ بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتہ کہہ رہا ہے بادشاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں باز نہ آئے بوجہ لالچ اور تماکے کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اقل و ہوش کو اڑا دیتا ہے جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں صد حجاب از دل بسوے دی دشد چون غرز آمد ہنر پوشیدہ شد ہر گناہ اس طرح ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے لیکن مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے اسی لیے اسواب گناہ سے دوری کا حکم فرماتا ہے تاکہ لالچ پیدا ہو دوستو لہذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں اسے تخصیم کر دیا بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو فانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا اور تمام تر صورتحال اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو دوستو آپ کو اس بارے میں علم ہوا کہ چور جو کہ لالچ میں ڈوبے ہوتے ہیں بعض اوقات انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی چورنی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے سر کے اوپر کیمرہ موجود تھا لیکن چونکہ دل میں لالچ اور دمہ موجود تھی آنکھوں میں کمینگی تھی اس چورنی نے سی سی ٹی وی کیمرے کی ناک کے ذریعے دکان میں موجود دوسری خواتین کا زیورات اور قیمتی سامان چورایا اور اس کو شاید یہ علم ہوگے اس کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے لیکن اس کو اس کا بالکل بھی اثر نہیں ہوا یہ چورنی کپڑے کی ایک دکان کے اندر موجود ہے اور اس کی نظریں وہاں پر آنے والی دوسری خواتین کے بیگوں پر لگی ہوئی ہے جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے تو کپڑا دیکھتے دیکھتے اپنا ہاتھ ان کے بیگ پر بھی صاف کر لیتی ہے اور اندر موجود پیسے اور قیمتی چیزیں نکال کر اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے اس کے سر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے لیکن اس کو اس بارے میں ذرا بھی خیال نہیں کہ اس کی تمام تر فوٹیج ریکارڈ ہو رہی ہے اور بعد میں اس کو سرزنش کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے دوستو ایک مشہور کہاوت ہے کہ برے کام کا انجاب بھی برا ہی ہوتا ہے اور یہ کہاوت اس واقعے پر بلکل صادق آتی ہے کہ امریکہ کے ایک شہر ویس لینڈ میں واقعی ایک سٹور میں چوری کی غرص سے آنے والے ایک شخص نے ڈسپلی کیس پر رکھے موبائل فون چورانے کی کوشش کی اور کئی مرتبہ کھینچنے کے باوجود بھی موبائل فون تو ہاتھ نہ آیا البتہ پورا ڈسپلی کیس ہی اس کے سر پر آگیرا اور اس عزا کے بعد بھی چور نے توبہ نہ کی اور کھڑے ہو کر کاؤنٹر پر رکھے موبائل کو چورا کر چلتا بنا پولیس نے جب اس واقعے کی سی سی فیڈیو جاری کی تو پھر پولیس چور کی تلاش شروع ہو گئی اور بعد میں اس کو بکڑ کر سخت سزا بھی دی گئی تو دوستو یہ جو لوگ اس بری عادت میں مقتلہ ہو جاتے ہیں یعنی چوری چکاری کی جن کو لط لگ جاتی ہے پھر وہ اس کا انجاب نہیں دیکھتے اور احمق اس قدر ہو جاتے ہیں کہ چاہے ان کی ویڈیو بن رہی ہو یا چاہے ان کی جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو یہ چوری کرنے سے باز نہیں آتے آپ نے چوری کی دلچس مارداتیں تو سن رکھی ہوں گی لیکن حال ہی میں پیش آنے بالی ایک ماردات کبھی آپ کو یہاں پر احوال ضرور بتائیں گے ہوا کچھ یوں کہ ایک نامعلوم صاحب ایک کلپ کے باہر جو ہے نئی مرسیڈریز کے پاس اوندھے پڑے ہوئے تھے کلپ کا مالک بریڈی یہ سمجھا سمجھتا ہوا بھاگا آیا کہ اس کے پاس آیا کہ شاید کوئی نامعلوم گاڑی اسے ٹک کر مار گئی ہے کلپ کے مالک نے اسے کہا کہ وہ پولیس کو بلاتا ہے تاکہ اس واقعے کے اطلاع پولیس کو کی جائے لیکن وہ نامعلوم شخص پولیس اور ایمبولنس کو بلانے سے انکاری تھا ڈال میں کچھ کالا دیکھ کر کلپ کے مالک اور اس کے ساتھ ہی نے اپنی نئی گاڑی کا جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ گاڑی کے بونٹ پر ایک ڈینٹ پڑا ہوا ہے انہیں فوراں معاملہ سمجھ آ گیا کہ وہی صاحب ان کی گاڑی کو چورانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں نے فوراں پولیس کو بلالیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے انہوں نے تمام واقعہ دیکھ لیا اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہی شخص پہلے ایک پتھر کی مدد سے ڈرائیونگ سائٹ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام ہونے کے وجہ سے اس سڑک کے پاس ایک بڑا پتھر اٹھا کر شیشے کو مارتا ہے لیکن شیشہ ٹوٹنے کی بجائے وہ پتھر واپس اچھل کر اس کے سر میں آ لگتا ہے اور جب سر میں آ لگتا ہے تو وہ اوندھا پڑ جاتا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے اس طریقے سے گار تو نہ چورا سکا لیکن پہلے بے ہوش ہوا اور پھر پولیس کے ہاتھوں اس کی خوب دھکائی ہوئی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ضرور ملتی رہیں تاکہ ایسی دلچسپ اور ملتی رہیں